محترمہ شازیہ احمد نواز صاحبہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ اکارہ زرہ ہے اس میں ایک اہم یہ کام کرتی ہیں خواتین کے لیے اور عوام کے لیے اور پی ٹی آئی کی جو پالسی ہیں ان کی بہت تائید کرتی ہیں میرے ساتھ مجود ہے شازیہ صاحبہ آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا پہلے تو بتائید کہ آپ کے سو دن جو ہیں جو آپ کے قائد نے دیئے ہیں کارکردگی دی ہے سو دن کی اسے کہہ دیکھتی ہیں باقی جو آپ کے مسائل ہیں اسے آپ بات کر سکتی ہیں میں مکمل اتمنان اور سکون کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ دوسری ہماری اپن اٹ پارٹی کی کارکردگی آپ دیکھ لیں اور ہم اپنے ہنڈرڈ ڈیز گزرنے کے بعد بھی ہم ذینی طور پہ مکمل طور پہ ہم یہ خوش آئین تبدیلیاں محسوس کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو پاکستان بنتے ہوئے جس کا خواب دیکھا تھا جو کریپشن فری معاشرہ ہم نے دیکھا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ وجود میں آ چکا ہے تمام غریب لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے میرٹ پہ سارے کام کاج ہو رہے ہیں اور عمران خان جو ہمارے وزیراعظم ہیں میں پراؤڈ کرتی ہوں کہ انہوں نے جن جن کاموں کا جن جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو بغیر کسی بات کے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی واقعی آ چکی ہے اچھا ایک چیز اور جیسے کہ آپ کا تعلق اکارے سے ہے تو وہاں پسماندگی بہت زیادہ ہے اور میں سے ہم دیکھا جائے اگر نون کی گورنمنٹ کو بھی دیکھا جائے تو کوئی وہاں تبدیلی نمائی نہیں آ سکی تو آپ اس کو کیسے فوکس کر رہی ہیں اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس سسٹے میں کیا جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے اور کیا آپ کروائیں گی ان سے جی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں جس طرح سے باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں تبدیلی آ چکی ہے اسی طریقے سے ہم پور امید ہیں لیکن شاید اکارے کی طرف ہم توجہ مفضول کرانے میں کچھ ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ میرا بھی میں پچھلے تیرہ سال سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہوں ایم پی اے کی لیس سے بڑی آسانی سے میرا نام نکال دیا گیا مجھے ٹکر نہیں دیا گیا میجر احمد کو ٹکر نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا کیونکہ ہمارا مقصد تو پارٹی کے لیے کام کرنا ہے ہمارا مقصد اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے ہمارا مقصد ہمارے ہمارے لیڈر کی آواز پہ لبیک کہنا ہے ہم باقی لوگوں کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ باقی ایم پی ایز ایم این ایز جو ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہونے کے وجہ سے جو دوسری پارٹیز چھوڑ کے آئے تھے وہ لوگ جب پارٹی میں انہوں نے اچانک شمولیت اختیار کی ہے اس کی وجہ سے اکارا رنالا دپالپور اور پاک پتن وغیرہ جیسے شہروں کو مکمل طور پہ بہت بہت بری نہیں لیکن بس شکست کھانا پڑی جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نون لک کی گریپ زیادہ تھی اور وہ لوگ اس میں گسے ہوئے اپنے میکموں میں اور آج بھی ان کی چل رہی ہے اکارا کی طرف امران خان صاحب کو تھوڑی سی توجہ دینے کی زورت ہے اور وہاں پہ یہ دیکھنے کی زورت ہے کہ ہم جیسے ورکر اور بہت سارے اس طرح سے جو ورکرز ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑا ون ٹونٹی کے الیکشن لودھرہ کے الیکشن ہم نے تھرٹی تھرٹی ڈیز وہاں پہ رہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے نا ان کی کلاسیز کو ہم نے پیچھے کر کے ان کو دوبارہ اسی سیکشن میں دوبارہ اسی میں دوبارہ ہم نے جائن کروایا لیکن مجبوریاں یہ تھیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اگر دو قدم پیچھے چل جائیں گے تو میں دیکھتی تھی وہ کارے میں کوئی بندہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ اپنے قائد کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے چل سکے میں نے اخباروں کے ذریعے میں رائٹر بھی ہوں پوئٹ ہوں اور میری چوتھی کتاب آ رہی ہے میں کالم بھی لکھتی ہوں اور میں نے تقریبا یہ پورا ہماری ساری بیلٹ گواہ ہے کہ جس طرح سے میں نے نون لی کے کریپشن کو اور جس طرح سے عمران خان کو جس طرح سے میں نے پرومنیٹ کیا جس طرح سے ان کی کارکدگی کو پرومنیٹ کیا اور بقاعدہ طور پر مجھے دوسری اپوزیشن کے طرف سے دھمکیاں بھی دی جانے لگیں لیکن میں نے اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے ہر کام آگے قدم با قدم بڑھا کے چلی اور آج دیکھ لیں کہ ہم لوگ سب کے سب سکھ اور سکون میں ہیں کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448